اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَسْشَرُ الْمُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خرط حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج پانچ سبتمبر دوہزار اکیس کی قرآن کلاس نمبر نائنٹی ون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ ہم سورة المائدہ کی آیت نمبر فیفٹین سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنس قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے یعنی جو کچھ دین ٹیمپر ہو چکا تھا تم نے دین کے اندر خود سے اقائد داخل کر دیئے تھے جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس کا اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے وہ گزنے ہیں انہوں نے دین کے اندر جو بیداد داخل کی ہیں اقائد کی خرابیاں وہ ان کو دور کرتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی منصب قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھی انہیں انہوں نے ایڈریس کیا یہاں نبی الاسلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے حق بات سچائی کی بات اقائد نظریات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی چیزیں وہ سب کی سب یہ پیغمبر ان میں سے اکثر چیزیں تمہیں کھول کر بیان کر رہے ہیں وَيَعَفُوا عَنْ كَثِيرُ اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرما رہے ہیں ظاہر ہے موٹی موٹی ڈاکٹرین کلیر کر دی جائے باقی ہر باریکی کا نہیں بتانا ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ باریکیاں بلکل پوچھ رہے ہوتے ہیں جب موٹی موٹی بات بتا دی اب باقی جتنی باریکیاں اس کے اندر فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اسی کٹیگری میں آ جائیں گی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب اگر تو اس کا معنی عربی لنگویسٹی کے اعتبار سے ایسا کیا جائے کہ یہ واؤ کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ پچھلے لفظ کی تفسیر ہے تو یوں ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور یعنی کھولی کتاب اور آن یہ معنی بھی درست ہوگا اور اگر واؤ کو آپ اور کے معنوں میں کریں گے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھولی کتاب یہ دونوں معنی درست ہیں عموماً اہلِ حدیث مکتبِ فکر کے لوگ اور دیوبند بریلویوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دوسرے معنی کو پروموڈ کرتے ہیں چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے نور کا عقیدہ رکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم انہیں نورِ ہدایتوں مانتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُمَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسے دائی ہیں جو چمکا دینے والے آفتاب ہیں سِرَاجًا مُنِيرًا تو نورِ ہدایت تو ہیں آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے محسنہ دیامد میں حدیث ہے مشکیات کے اندر بھی موجود ہے دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بلاخر یہ رومن امپائر تک بھی اس کی دعوت پہنچ جائے گی اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور یہ بالکل صحیح سنت سے حدیث ہے اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے مسند آمد میں جامعہ ترمزی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ موجود ہیں نورِ ہدایت والی بات بھی ہے اور اسی کو سپورٹیو اہل سنت کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن کی بقاعدہ طور پر لکھی گئی وہ تفسیر ابن جریر ہے امام تبری کی ابن جریر تبری المتوفا 310 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں انہوں نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے اور تاریخ ابن جریر بھی لکھی ہے تاریخ ابن جریر کا عربی میں نام ہے تاریخ الاممی والملوک اور وہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے شروع کر کے نبی علیہ السلام تک کی ہے کئی جلدوں پر پھیلی بھی ہے وہ اردو میں آ چکی ہے اور اسی کی آپ سمجھ لیں تلخیص آفظ ابن کسیر نے کی ان سے تقریباً آلموسٹ پانٹ سو سال کے بعد جسے ہم تاریخ ابن کسیر کہتے ہیں اور عربی میں اس کا نام ہے البدایہ ون نہایہ اسی طریقے سے ابن جریر نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے تفسیر تبری قرآن کی وہ پہلی بقاعدہ تفسیر اسی کی تلخیص پر حافظ ابن کسیر نے کی تفسیر ابن کسیر تو بیسیکلی جو بڑی پرسنلٹی ہیں وہ ابن جریر تبری ہیں انہوں نے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور اس سے اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر دے گی دوہزار سات ٹو تھوزن سیون کی بات ہے میں حاج کیلئے گیا تو وہاں پہ ایک لالداری والے بیٹھے ہوتے ہیں دیوبندی بزرگ شیخ مکی اور ان کا مقصد وہاں بیٹھنے کا سارا زہر اگلنا ہوتا ہے بریلویوں کے خلاف اہل حدیث کے خلاف اور اہل تشہیوں کے خلاف دیوبندیوں کے خلاف وہ اس لئے نہیں بولتے ہیں وہ خود دیوبندی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی حکومت میں ایک دیوبندی کو انہوں نے کیوں دیا وہ ہے وہ بیسیکلی زمانہ جہلیت کے وہاں پہ موجود ہیں یعنی شروع سے ان کو کئی عربوں کے ساتھ دوستی لگ گی اور وہ ایک اتن ایک پرانی کوئی آخری معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ آخری یادگارِ اسلاف ہیں اس کے بعد کسی دیوبندی کو وہاں پہ جازت نہیں ملے گی یہ آخری ہیں جتنے دن زندہ رہ لیں اب تو آخری وقت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عجیب قسم کے بہودہ واقعات اور اس قسم کے سوالات کے جوابات دے کہ امت کی خدمت کر رہے ہیں وہی جو مفتیوں کے کام ہیں یہاں پہ بھی مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو وہ اس قسم کے سوالات کے جواب دیتے ہیں تو دوہزار ساتھ میں میں جب حج کے لیے گیا تو وہ اپنا میگا فون لے کے تو پندرہ بیس اپنے مریدین یہ زیادہ زیادہ چالیس پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو لے کے بیٹھے ہوئے اور اسی آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ریلویو نے تحریف کر دیا اور کہہ دیا کہ یہاں پہ نور سے مراد نبیل اسلام ہے حالانکہ یہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے اب اس بیچارے نے ابن جریر کی تفسیر پڑی ہو یہ لوگ تو اپنے مسلک کے اپنے کوئے کے منڈک ہوتے ہیں دوسروں کو پڑتے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا الزام جو بریلویو پہ لگا رہا ہے وہ بریلویو کو تو چھوڑ دیں جب ابن جریر تبری کے اوپر یہ الزام لگے گا تو آپ کی تو پوری اپنی سنیت سٹیک پہ لگ جائے گی اور جو جو فتوے آپ ان پہ لگا رہے ہیں وہ تو ان پہ بھی جائیں گے آپ اس عقیدے کے اندر چھپیوی غلط چیزیں جو ہے نا ان کی مخالفت کریں کہ ہم نبیل اسلام کو سپیشی کے طور پر انسان مانتے ہیں آپ اس اعتبار سے نور نہیں ہیں لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہیں ایون آپ کے صحابہ بھی نور ہیں قرآن بھی نور ہے بخاری اور مسلم بھی نور ہیں وہ روشنی جسے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بریلویو کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں نبیل اسلام کو آدمی ماننا بشر ماننا یہ ان کی افضلیت ہے کیونکہ اشرف المخلوقات بشر ہے یہ تو ہم مانتے ہیں سب سے افضل مخلوق اور لوجیکلی بھی انسان اپنی مرضی سے خدا کو چائز کرتا ہے اور فرشتے جو ہیں ان میں تو نافرمانی کا جذب ہی نہیں ہے انبیاء کیلئے بھی ہمارا یقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں مادہ ان کے اندر بھی گناہ کرنے کا موجود ہوتا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے جبریل علیہ السلام اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کے اندر تو حسینی گناہ کرنے کی تو وہ کمال نہیں ہے کمال تو یوسف علیہ السلام کا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب ہوا کسی بھی وجہ سے ہوا اللہ نے کوئی چیز ان کو دکھا دی بارال ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈسین تو خود ہی کیا بچنے کا تو انبیاء کرام افضل ہیں فرشتوں سے لہذا یہ اس پہ کوئی مسئبت میں نہیں پڑ جانا چاہیے صحیح مسلم میں دیس ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور یہ جو پہلے دو حصے ہیں یہ تو سورة الرحمن میں سورة الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور انسان کو کھنکراتی ہوئی مٹی سے اور آگ کی لپٹ بھی وہ اوپر والا فلیم جو انسین فلیم ہے ایک فلیم وہ ہے جو آپ کو روشنی کی شکل میں نظر آتا ہے ایک اس کے اوپر بھی ایک فلیم ہوتا ہے جو جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ گرم حصہ فلیم کا وہی ہوتا ہے اس لپٹ سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کی افضلیت بشر ہونے میں بسیکلی بریلوی ڈیسیو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی الاسلام کو انسان مان لیا تو ان کی توہین ہو جائے گی ان کو یہ بتائیں کہ ان کو نور ماننا توہین ہے اگر آپ سپیشی کے طور پر مان رہے ہیں کیونکہ نور سے مٹی افضل ہے جو مخلوق نور ہے ایک تو ہے نا اللہ نور السماوات والارض اللہ کے نور کی جب بات ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی وہ اللہ کی صفت ہے مخلوق نور جو اللہ نے کریئٹ کی ہے جیسے فرشتے فرشتے اللہ کی صفت نہیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں انسان اللہ کی صفت نہیں اللہ کی مخلوق ہیں سپیشی کے طور پر سپیشیز میں سے سب سے افضل انسان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر تو نبی الاسلام کی فضیلت بشر ہونے لیکن یہ بشر ہونا آپ کا ایک سپیشی کے طور پر ہے ادرویز مرتبے کی بات نہیں ہے مرتبے میں تو کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اور ان کے انسان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایسی کوالٹیز دی تھی کہ جو فرشتوں میں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خلائی لباس کے بغیر کسی پروٹیکشن کے آسمانوں کی سیر کروا دی میراج میں انسان تو خلا کے اندر بغیر سانس کے سروائیو نہیں کر سکتا جنت کی سیر کروای جہنم دکھا دیا اور کیا کچھ حقائق دکھائے وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ نماز میں خوشو خضو اختیار کیا کرو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی جب میں نماز بڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون خجری کر رہا ہے کون داڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آج کے دور میں کون موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا کہ ان دو آنکھوں سے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے یہ سپیشل پروٹیکشن تھی نبی اسلام پہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا آپ کو نظر آتا تھا یہ اللہ نے ان کے ساتھ پروٹیکشن پرمنلی اٹیچ کر دی دوسرا بخاری مسلم میں یہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نمازِ قصوف پڑھائی سورج گرین کی نماز اور آپ نماز کے دوران چند قدم آگے چلے پھر یوں کیا پھر یوں واپس کیا صحابہ نے بعد میں بوچھا کہ آپ نے یہ نماز میں جو عمل کیا ہے ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نماز کے دوران نہیں جنت بھی جہنم بھی دکھا دی میں نے جنت دیکھی اس میں انگوروں کا میں نے ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے تمہارے لیے توڑ دوں پھر تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے جنت میں آپ جتنے انگور کے دانے توڑ کے کھائیں گے دوبارہ اتنے ہوں گائیں گے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے فنا تو دنیا کی چیزوں گئے اب یہاں سے ہاتھ جنت کی در سات اسمانوں کے اوپر تو یہ تو ایکسٹر اور نی کوالٹی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ اکرام آپ کا پسینہ اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے لے کے جاتے تھے عام بندے کو تو یہ کوالٹی حاصل نہیں ہے تو کئی ایک چیزیں تھی جو پرمنٹلی آپ کے ساتھ اٹھائچ تھی تو آپ انسان ضرور تھے لیکن مرتبے میں نہیں سپیشی ہونے میں اور وہ آپ کا فخر ہے اُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں تمہاری مثل سے مراد ہے سپیشی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی اور وہ بھی سپیشی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال کے روزے رکھا کرتے تھے یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا زور پر روزہ رکھ لیے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم دوان نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کیے لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے تھے بے ہوش ہو گئے آپ علیہ السلام غصے میں آئے جلال میں آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو یعنی نبی الاسلام کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ عام انسانوں میں تو نہیں ہے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں آئے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کوئیلِ دیسو نظر شاید کھلو ہی جاندہ جی سورة القاف آیت نمبر اتنی ایک سو داس نمبر آئیت ہے لیکن وہ پوری نہیں پڑھ دے نا اگیا آیا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے جدو وہی نازل ہوگی تے پھر مِسْلُكُمْ اوہ اللہ مِسْلُكُمْ نہ ہو یا وہی کا نازل ہونا ہی بہت بڑی ڈیفرینشیشن ہے اچھا ایل ایدیس کی بھی میں یہ نہیں کوئی اس کو نیگٹیو نہ لے لیں میں سارے ایل ایدیس کی بات نہیں کر رہا اوورال ان کے جو ڈیسنڈ لوگ ہیں نا وہ صحیح توحید بیان کرتے ہیں لیکن توحید بیان کرتے ہوئے توحینِ رسالت نہیں کرنی چاہیے اس کو بیلس رکھنا چاہیے توحید بیان کرے توحینِ رسالت کے بغیر جو صحیح توحید ہے تو یہ آیت میں چکے وہ تھا اسی طریقے سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ جناب مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی آمزہ بریلوی صاحب کا ایک شیر ہے وہی جو مستویِ عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر استفراللہ اور اس کی نسبت انہوں نے آمزہ بریلوی صاحب کی طرف کی اور یہ صرف مکی صاحب نے نہیں کی ہے ڈاکٹر ازرار صاحب نے بھی کی ہے میری جب ملقات ہوئی دوزار آٹھ میں میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ آل حضرت کا شیر ہے انہوں نے کہا یار وہ میں نے البریلویہ کتاب پڑھی تھی عیسان لائی زہیر کی اہل عدیسوں سے میں نے سنا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں قائد ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شیر ہے یہ تو وہ شیر ہے کہ دوزار چار میں توصیف راشدی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرومان شاہ صاحب وہ مناظرہ آرگے تھے شوکس سیالوی بنیلوی سے انہوں نے یہ شیر پڑھ دیا کہ یہ آپ لوگ کے آپ کے بزرگوں کے اشار میں سے ہے انہوں نے کہا جی شاہ جی تُسی سید ہو بہت اترام ہے وہ اہل حدیث وہ جو تھی نا وہ سید طالب الرومان شاہ پہلے ان کا نام تھا طالب حسین بعد میں انہوں نے طالب الرومان کر لیا پانچوں بھائیوں کے نام میں حسین آتا تھا تو ان کا شاہ جی بہت اترام ہے آپ کا لیکن آپ بتائیں یہ شیر لکھا کہا ہوا ہے ہم مناظرہ یہی پہ آپ کے کو جتا دیں گے یہ بتائیں ہمارے کس میں چالی منٹ پھر شاہ جی انہوں اوہ والا نہیں لبا جو کہ شاہ جی تقلید کر بیٹسن اپنے بزرگان دی انہیں پھر بھونڈا کر کے انہوں نے جو کرنی سیکھی تھی اور یہ جو شیر ہے یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے جس کے بارے میں آمزہ بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام اسے گھر میں رکھنا حرام اسے پڑھنا حرام کہ اس میں شرکیات اور کفریات ہیں اس کتاب سے شیر ہے جس کو آلہ حضرت نے کفریات اور شرکیات چیزوں کا پلندہ قرار دیا ہے اور آلہ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں ہوں کسی اور صوفی کی لگی ہوئی ہے انہوں نے اس کا رد کیا ہوا یہ ہوتی ہے دشمنی مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مدودی جو تھے وہ قادیانی تھے آپ اندازہ کریں طریقہ واردات آپ دیکھیں میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا اتنا بڑا الزام اس شخص پہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا قادیانی مسئلہ وہ مولانا مدودی نے لکھی ہے یہ باقی جو یہ تحفظ مجلس ہے ختم نبوت والے یہ تو صرف یہ وہ ان کی عبارتیں نکالتے ہیں اس طرح کی عبارتیں تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے مزرگوں کی بھی موجود ہیں وہ پاکٹ بک احمدی آپ قادیانیوں کی پڑھ لیں انہوں نے ایسی لٹر پریٹ کی ہوئی ہے نا ان کی یہ غلط ہے اے لکھے آجے کشور مجوب ایچوی اے جناب عشر بیتھانوی صاحب دی سمانے ایچوی ہے لکھے آجے اے جناب ملفوضہ شریف ایچوی لکھے آجے آجاؤں مودودی صاحب پہلے بند ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے اور اس کی عرصے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ منایا اس کے بیچھے پولٹیکل ریزنز بھی تھی لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اس عدالت میں چلا سزائے موت ہوگی مولانا مدودی کو قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے موت مولانا مدودی کو آج جتنے لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹرلیکچولی بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی عبریلی بولانا بھی انوال ہوگے بیچ میں مولانا مدودی کو سزائے موت ہوئی اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے وہ اخبار میں جب چھپی وہ اخبار گھار آئی ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے وہ بڑا دردناک واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں اور اسی بندے کو انہوں نے کہا دیا قادیانی ہے جس نے سب سے زیادہ قادیانیت کے خلاف کام کیا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے دے دو کہ لوگ کی مت ماری جائے لیکن یوٹیوب حفیظہ اللہ تعالی فیس بک دامت برکاتم آلیہ آیت اللہ ویٹس ہے اور اب تو وہ بھی آ گیا ٹک ٹاک حفیظہ اللہ تعالی ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی اقلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا پرانے مہدسین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے سکھا صدوق راوی ہیں دوسرا کہے گا یہ دجال تھا تیسرا کہے گا اس کا حفظہ بگڑ گیا تھا اب آپ مسئیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں آج اگر کوئی مدودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا نا تو سر مدودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑی نہیں ہیں ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے بخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیئے کہ بھئی یہ مدودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی یہ تو سارا مقدمہ مخاری مسلم میں موجود ہے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا جس کے بارے میں آپ نیگٹیو تعرف کروائیں گے لوگ نیٹ پر دیکھیں گے جی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے مولانا عساق صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہیں مولانا عساق کا تعرف ہویا وہ جانتے ہی نہیں تھے مولانا عساق کون ہے ان کے مخالفین نے کہا رہی وہ بابا ہے جی وہ جی ایران کے ٹکڑوں پر پلتا تھا جی وہ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جو لوگ سعودیہ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ پھر ہماری مخالف پارٹی سے لیتے ہوں گے اچھا یہ تو ایران کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں تو بریلوی جو اعلیدیسوں کے لائف کلیپ چڑھاتے ہیں ان کو کون ٹکڑے دیتا ہے کیونکہ بریلوی ریاست تو ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوئی ہے دیوبندیوں کا تو آپ کہیں گے کہ یہ تالبان دے رہے ہیں تو تالبان تو بچارے بھی خود مانگیں گے کچھ سال تب جا کے کہیں سٹیبل ہوں گے یہ ایک عدوی گالیاں رکھی گئی ہیں تو یہ ایک کرٹیکل آیت تھی میں اس لیے اس پر تفصیل سے بولا کہ یہ ہمارے علماء مخالفت میں کس لیول تک الزمات لوگوں کے پر لگاتے ہیں بار لیے ایک آیت بہت کرٹیکل آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُولَ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی سلامتی کی راہیں اللہ تعالیٰ نہیں اس کے ذریعے کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے نبی الاسلام کے ذریعے اچھا یہ آپ سنگلر کا سیگایا ہے یہ قرآن میں اسلوب ہے کئی اور جگہ پہ بھی کہ پہلے جمع کی چیزیں بیان ہوتی ہیں اینڈ پہ پھر سنگلر کا سیگا یہ بتانے کیلئے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی ہے آپ سورة العراف میں سورہ حود میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے بارے میں فرمائے گا قوم آدھ نے رسولوں کا انکار کیا حالی کہ قوم آدھ کی طرف تو ایک رسول آیا تھا لیکن ایک رسول کا انکار بھی گویا سارے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنا یہاں پر بھی اللہ رسول قرآن یہ ایک آرگینک ہول ہے دعوت تو ایک ہے نا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشنودی کی راہیں دکھا دیتا ہے جو پیروی کرتے ہیں جو خالی چومتے ہیں چہہاں گھوٹے چوم لیں چہہاں قرآن کو چوم لیں ان کے لئے نہیں جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّور اور نکالتا ہے انہیں گمرہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف بِإِذْنِ اپنے اِذْن سے وَيَهْدِيهِمْ الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور انہیں پہنچا دیتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی آپ دیکھ لیں سیدھا راستہ بھی سنگلر کے سیگے میں آیا ہے ہدایت کا نور بھی سنگلر کے سیگے میں آیا ہے گمرہیاں جو ہیں وہ جمع کے سیگے میں آئی ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ ہیں نہیں طریقہ ایک ہی حق پہ ہے ہاں فروئی مسائل میں اجتہادی ایشوز میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ تو صحابہ میں بھی تھا ایون خود نبی الاسلام سے کئی ایک عمال ثابت ہے ان میں کسی کو افضلیت غیر افضلیت ہو سکتی ہے ایک بندہ کہتا ہے میرے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نواز پڑھنا زیادہ بہتر ہے دوسرا کہتا ہے ہاتھ باندھ کے تو دونوں سنتوں ہیں نبی الاسلام نے کسی کو منسوخ نہیں کیا وطر کے کتنے طریقے ہیں کسی کو منسوخ نہیں کیا لیکن جو اقائد اور نظریات ہیں جو محکم چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کرے وہ بھی حق پہ ہے اس کے لئے تو آپ کو قرآن و سنت کے دلائل چاہیے ہوں گے اصولی باتیں تو وہ سنگلر کا سیکھ ہے اور صراط مستقیم کونسا ہے جو نبی الاسلام کا راستہ ہے سورة النام میں ہے نا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملت عبراہیم حنیفہ وہ دین جو قائم ہے عبراہیم کی ملت پہ جو کہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرق نہیں تھے دین عبراہیمی پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے سراط مستقیم سراط اللہ دین آن عمت علیہم میں وہی ہے وہ راستہ جن پر تیرے نیک لوگ چلے یہ لوگ کہتے ہیں جی نیک لوگوں کو پکڑ لو سراط اللہ دین آن عمت علیہم سے یہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ ظالموں اس کا ترجمہ تو پڑو راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرے انعامی آفتہ لوگ چلے تو وہ راستہ کون سا تھا نبی الاسلام کا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں کہتے ہیں نا نہیں ہنفی شافعی مال کی حملی جو بندی اور بڑے لوی اور پھر اس کے بعد صوفیہ میں قادری چشتی نقش بندی کہتے ہیں سارے ادھری جا رہے ہیں ادھر نہیں جا رہے ہیں ادھر اور ہی جا رہے ہیں تیان کرو ادھر جا رہے ہیں سیدھا راستہ ہوا جو نبی الاسلام کا راستہ ہے لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو چاہے گا اللہ تعالیت اسے ہدایت کی طرف کر دے گا اب یہ جو سترہ نمبر آئیت ہے نا سورة المائدہ کی بڑی تگڑی اور بڑی ڈڈڈی کے سمدھی لینگویج یوز ہوئی ہے جو پاکستان کی ڈاکٹرین میں گستاخانہ ہے ایک نبی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو اب ان کے پاس پلی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ اور اللہ یہ معاملہ تو چھوڑیں یہ جو لینگویج ہے آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرین پڑھائی ہوئی تھی اس میں تو آپ چھوٹی چھوٹی بات کو توہین رسالت کہہ دیتے ہیں یہاں عیسیٰ ابن مریم کو جس طریقے سے اللہ نے اس پورے معاملے میں اڈریس کیا ہے ان کی شخصیت کو آپ سے پوچھ کے یہ کتاب نازل ہوتی تو یہ توہین امیز الفاظ جو آپ کی ڈاکٹرین میں یہ کبھی نہ ہوتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہے یعنی اس زمانے میں جیکو بائٹس کا یقیدہ تھا آج کل پروٹیسٹنٹ کا یعنی اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں عیسیٰ ابن مریم گویا کہ اللہ زمین پہ اتر آیا انسانی شکل میں اللہ نے کہا یہ کھلا کفر ہے کافروں کو تو اتنا کہہ دیا کہ کرسچنز کو اپنے نبی کو کہا کہ اب ان کو آپ نے یہ جواب دینا ہے جب نبی کو کہا جائے کہ آپ نے کافروں کے برے عقیدے کا اس طریقے سے جواب دینا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے بھی اسی طریقے سے مخالفین کو جواب دینا ہے یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے اپنا طریقہ خود اجاد کرنا ہے ہمارے حادی منجی رہنما رہبر استاد کون ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کو جو طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے عیسائیوں کو اس طرح سمجھانا ہے تو امتیوں نے بھی ویسے ہی سمجھانا ہے یا آپ کہیں کہ امتی کو وڈے عاشق نہیں انہوں کو بوتا کو سمجھ داری ہے اللہ اور نبی کوئی نہیں انہوں کو سنو کیے سمجھائے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے اِنْ اَرَادَ اَنْ يُخْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمْ کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے شہید نہیں وفات شریف نہیں وصال شریف نہیں ہلاک شریف تو اڈی نظر ہے گستاک شریف وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ اور جتنے زمین میں اباد ہے اب جتنے میں تو سارے نبی آگئے کم از کم نبیل اسلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے تو آپ اور آپ کے سارے ذاتی بھی آگئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے اگر رکھے جی آپ نے نبیل اسلام اور صحابہ کا خود سے بیچ میں داخل کر دیا جی آیت بھی ہے جی قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ سُورَةُ الْمُلْكِ اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر لے وہاں بھی ہلاک کا لفظہ ہے تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا ہم تو خود ڈڑھتے ہیں کہ ہم نہ پکڑے جائیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب بل فرض سمجھانے کے لئے جو قرآن میں تین دفعہ ہے سورة النام میں سورة یونس میں اور سورة ازمر میں قُلْ اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَضَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر قرآن تو پھر یہی ہے جی قرآن وہ اس کے لئے ایسے ڈاٹر سرال صاحب ایک جملہ بولتے تھے ڈاٹر سرال صاحب ان کے فتووں سے اس لئے بات گئے ہیں کہ ان کی دعوت کینے سے ان کے کسی فرقے کو نقصان کوئی نہیں ہوا ورنہ جو وہ لینگویج ایوز کرتے تھے وہ اگر آج میں استعمال کروں تو یہ میرے کلپ کاٹیں گے لیکن ہم تو کرتے ہیں کٹ لو جو کرنا ہے تو آڑے ہوتے میں جڑا چیستی رسول اللہ اور اشربی رسول اللہ چھوڑتا ہے تو اسی قیامت تک تو آڑا لگ سیدھے نہیں ہو سکتا تو اسی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو گے یعنی بغیر کسی پر دیکھ ایسے ننگا لفظ تو غلط استعمال ہوتا ہے لیکن غلط بھی نہیں ہے ننگی تلوار جب لفظ یوز کیا جاتا ہے نیام سے جو تلوار نکالی جائے اس سے بھی ننگی تلوار کہا جاتا ہے تو ننگا لفظ ویسے عمومن لوگ سمجھتے ہیں ننگے کا مطلب جو ہے وہ کوئی بزرگ ہوں گے ننگا پیر میرے کو تو پھرہ ہی کرنا رہے ہیں نا جی ننگے سر نماز نہیں ہوتی اس کو ٹوپی بناتے ہیں اور جو پورے کپڑے اتار دیں وہ بزرگ ہوتا ہے اس کے آگے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا ننگے کپڑے والے بزرگ کو تو کبھی کپڑے نہیں بنایا ہے تو ننگے سر والے کو ٹوپی بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے یہ آپ دیکھ لیں منٹیلٹی کیا بروڈیوس کی بھی ہے تو ڈاٹر سرار صاحب کہتے تھے قرآن کا فلسفہ بڑا ننگا ہے یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے ابحام نہیں ہے بلکل دو ٹوگ بات ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا زبردست فلسفہ ہے کہ کافروں کو حضور کے زمانے کے یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ بھئی قرآن کے ساتھ مارا کمپرومائز کوئی نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ ہم ٹوٹل او بیڈیس اختیار نہ کریں یہ جو پیکج پاکستان کے مسلمانوں والا اگر ابو جال کو آفر کیا جاتا تو میں آپ کو یعنی سٹامپ پیپر پلیس دیتا ہوں کہ ابو جال کو میں کلمہ پڑھوا دیتا کہ جی کلمہ پڑھ لو نماز پڑھنی نہیں پڑھنی خیر ہے بس ایک بار کہتا ہے کچھ بھی ہیں تیرے معبود کی عمد سے روزہ رکھنے تھی کوئی ضرورت نہیں کوئی دین کا بس ایک بچناتی کارڈ میں مسلمان لیکن اسے یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ چونکہ عربی اسے آتی تھی نا ہاں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی سارے الہوں کی جب کرنی ہے اپنے نفس کی بھی نفی کرنی ہے اپنی مرضی کی بھی نفی کرنی ہے اسی لئے وہ جب قرآن کی باتیں سنتے تھے تو سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ بڑا سخت ہے تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم فرماو مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے بدل دوں میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سورة الاخقاب میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نویکلا رسول نہیں ہوں مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اس لیول تک جا کے سمجھایا گا سورة قصص میں فرمایا اے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہے نا کہ نبیل اسلام کوئی چالیس سال تک کوئی پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی میں نے چالیس کا ہونا ہے تو میں نے ان مشرقینِ عرب کو نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی دعوت پیش کر دینی ہے نہیں بزرگوں کو تو آپ کی تو بڑی ڈینمک لائف گزر رہی تھی اب یہ قرآن کی آیتیں اعزاد ولی تھے اور ماں کے پیٹ میں انہوں نے چودہ سپارے عفض کر لیے تھے ان کو قرآن کی آیت کیسے عظم ہوگی کہ حضور کے امتی حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے جو ایڈی لمی تو انہوں ایک کانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے نہ قرآن نہیں لگی نہ دیتی کولوں بنائی ہوئی اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا اور غوث پیدا ہوتا ہے تو چودہ سپارے عفض ہیں اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے یعنی اللہ نے یہ ڈیسین اللہ کے علم میں تھا نبی کو خود اس وقت نہیں پتا ہوتا پتا اسی وقت چلتا ہے جب وہ مبوس ہوتے ہیں اور آپ اس وقت کا ابرپٹ ریاکشن بھی دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے حضر ختیجہ کے پاس آتے ہیں وہ ان کو اڑنی اڑا دیتی ہیں پھر ورکہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نبی الاسلام کی نبوت کا موجزانہ ہونا ڈیکلیئر بھی نہ ہوتا عرب کے بدوں میں ایک شخص جو نہ لکھا ہوا نہ پڑھا ہوا نہ اس طریقے سے اس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئیر کبھی بچپن میں چچا کے ساتھ کوئی سفر پہ گئے نہ کوئی استاد نہ کہی سے بقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کی اور کلام ایسا لے آئے ہیں کہ شہرانے بھی اپنے کلام پاڑ دئی ہیں جو اس کلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی رات کو چوری چھپے جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو وہ چھپ کے سنتے ہیں یہ تو جو قرآن ترجمہ سے پڑھتا ہے نا یہ قیام میں قرآن پڑھتا یا سنتا ہے اور اسے سمجھ آ رہی کہ لکھا کہا ہوا ہے تو قرآن تو آج بھی جناب انسان کو ہلنے نہیں دیتا یہ ایسا موڈزا ہے باقی تو خالی زمانی کلامی کہتے ہیں یہ موڈزا ہے لیکن جو اس کی ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے واقعی آج بھی آپ حضور کے زمانے میں پہنچیں قرآن پڑھیں آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہ بدر ہو رہی ہے یہ عود ہو رہی ہے یہ منافقین ہیں یہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں یہ حضور بیٹھے میں ہیں اور آپ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہم جعلنا منہم اللہم ثبتنا عن القرآن تو اے نبی تم فرماو کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو حلاق کر دے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مینز پوری یونیورس لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تو ہر چیز کور ہوگی نا کیونکہ ہماری ہاتھ جو ہے وہ آسمان ہی ہیں جتنی گلیکسیز ہیں جتنے سٹارز ہیں وہ اس آسمان کے نیچے نیچے ہیں اور جب کہا جائے کہ زمین میریکل پرینٹ ارت اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے یعنی پوری کائنات کا یعنی جتنی ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے واللہ علیہ کلی شئین قدید اللہ تعالی ہر چیز پر قاتل ہے یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جیسیس کرائیس کو بھی اس نے پیدا کر دیا جس نہ باقی چیزیں پیدا کی ہیں ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں ماں تو تھی حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ ان کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیوں تم کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے اس کی مرضی جس کو جس طریقے سے مرضی پیدا کرتا ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَةِ اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لادلے ہیں اب یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے بِگوٹن سن ان معنوں میں جن کو ہم یعنی جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں وہ بِگوٹن سن اگر تعلیمات کے اعتبار سے جیسے اللہ مخلوق کو پالتا ہے جس طرح کے ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے ان معنوں میں تو رات کی لینگویج میں جو فادر کا لفظ استعمال ہوئے وہ ان معنوں میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہاری ادایت کے لیے وہ آخری پیغمبر کو بھیجیں اس شخصیت کو بھیجیں تو آسمانی باپ سے مراد وہ علیہ باپ نہیں جو والد ہے تو یہ تورات اور انجیل کے اندر جو فادر یا اس طریقے سے باپ کی ٹرم ہے وہ پالنے والے کے معنوں میں رب جیسے سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف کہتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا اب رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں یعنی وہ اپنے مالک کو وہ جو خواب دیکھے تھے تعبیر بیان کی تھی رب پالنے والا تو اس طرح لفظ استعمال تو یعنی یہ کوئی نیگٹیو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بیان کیا کہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے سگے ہیں مراد یہ ہے کہ آپ سگے ہیں جو مرضی کرتے ہیں یہ بات ہے جس طرح ہمارے وہ سید ازرات کہتے ہیں مرضی ہو جائے شاہ جیل شاہ جیل تسی شرمندانو آئے کرو تسی کوٹی میرات اقیدہ ہی نہیں ہے میرات اقیدہ ہے جو صحیح مسلم ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا خدموں کی بات اور اے میری بیٹی فاطمہ مخاری و مسلم دونوں میں میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھوڑا نہیں سکنوں گا اے اللہ کے نبی کی ٹھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلیف میرے مال سے جو لینا ہے لے یہ حضور ایک ایک رشنے دار کو پھر پورے بنو عاشم کو آپ نے کہا کہ میں مال سے کچھ تمہیں دے سکتا ہوں اللہ نے پکڑ لیا تو وہ شیح عبدالقاض جنانی چھڑا سکتے آج کل تو یہی بات ہوگی ظاہر ہے یہ کہیں گے یہ بخاری مسلم میں کوئی نہیں لکھیا ایڈے تسی اتنے سو سال تک مات ماری ہے نا وہاں دیو اسی وجہ نال کے اس ٹیم بخاری مسلم اگر اس ٹیم ایسے اس وقت میں لکھا گیا کہ اس زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا آج اگر امام بخاری بخاری لکھیں تو بریکٹ میں یہ جتنی جو باتیں میں کرتا ہوں وہ آشیے میں لگائیں ساتھ کہ نبیل اسلام نے یہ شیح عبدالقاض جلانی اسرائیل کو لروک ہو سکتے ہیں چھوٹ جائے لگو جو مرضی نال بریکٹم ایچ کہانییں بڑھاؤ اسی لیے جب کوئی بندہ قرآن دیس پڑتا ہے نا تو اسے حضور کی ذات ان بزرگوں سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے کیونکہ بزرگوں کو تو مینی خدا بنایا ہے تو خدا کے مقابلے میں رسول تو چھوٹے ہی ہوگا نا سر کیونکہ بزرگ نہیں ہے نا خدا ہی درجہ دیا ہے نا قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں تو شیع عبدالقاد جدانی کی تو اپنی روح بھی نہیں بچا سکتے تک کسی دیکھیں واپس لینڈ گئے اور ان کی طرف جھوٹ منصوب ہے ہم ان کو نہیں کریٹسائز کر رہے بیسیکلی ان کی طرف منصوب تعلیمات کو کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے پیارے ہیں قل فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا یہ بھی ترجمہ ہو سکتے ہیں اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں عذاب تو دیا ہوئے نا آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ان کا صدیوں تک رہا جو ہم نے پیش دی آیات میں بھی سنا اور قیامت میں تو تم بھی مانتے ہو تمہاری تعلیمات میں ہے کہ جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہو وہ سورة البقرہ میں آنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین کے اوپر نہیں ہے عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے اور دونوں پڑھتے کتاب ہیں اللہ نے کہا دونوں پڑھتے کتاب ہیں یعنی دونوں فقہ انفی پڑھتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شائع نہیں اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کوئی شائع نہیں اور دونوں فکانفی پڑھتے ہیں یہ صورت البقرہ میں آیا آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مارک بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اگر تم اتنے لادلے اور لادلے ہونے سے اللہ کے لادلے ہونے سے اگر آخرت میں چھٹکارہ ہوتا تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا نافرمانیوں کے سبب بلکہ تم انسان ہو بشر ہو اللہ کی مخلوق ہو اللہ نے جدر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے کسی کو عذاب دے کسی کا کوئی رشتے داری کوئی دھونس کوئی کام لیا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد من کل جد یہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فرض نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو حضور پڑھتے ہوں تو انہوں نے ان کو جوابی لیٹر میں یہ پھر دعا لکھی تھی یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی کہ پڑھو لا الہ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنُ قْدِيرُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُدَ الْجِدِّ مِنْكَ الْجَدِ اے اللہ جسے تو اطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے کوئی اطا نہیں کر سکتا اور کسی شخص کو اس کا منصب احدہ تیرے مقابلے پہ کچھ نفع نہیں بوجا سکتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے بھاگ نہیں سکتے یہ پوری کائنات اس کے قبضِ قدرت میں کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونے یا اہل الكتاب اے اہلِ کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آگئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا یہ لفظ ہے وہ فترت ایک فطرت لفظ ہے فا تا تویں جسے کہتے ہیں را تا فطرت نیچر فا کے نیچے زیر فا کے اوپر زبر ڈال دینا اور تویں کی بجائے تے ڈال دیں تو وہ بنتا ہے فطرت اردو میں عربی میں فطرح کیونکہ تا کو وقف کرتے ہیں یہ وہ لفظ ہے فطرح کہتے ہیں گیپ وہ پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہلِ کتاب اتنے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا یہ کتنا عرصہ ہے آل موز چھے سو سار کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ اٹھائے گئے پچیس عیسوی میں اور نبیل اسلام کی پیدائش ہوئی پانٹ سو اکھتر میں فائیب سیونٹی ون میں لیکن ظاہر ہے پیدائش کہ بھی چالیس سال کے بعد آپ نے دعوت حق بلند کی آل موز آپ کہلیں چھے سو کچھ عیسوی میں تو آل موز پونے چھے سو سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ کے رفع سماوی کو دنیا سے اٹھائے جانے کو اور ان چھے سو سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اس میں اب کوئی پیغمبر اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب پیغمبروں میں میں ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اچھے یہ حضور کی آٹھزی تھی ویسے ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم حضور کے سب سے زیادہ قریب ہی ہیں حضور نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہی ہوں کیونکہ ہمارے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں تو وہ فترت کا پیریڈ ہے اسی لیے اہل فترت ان لوگوں کہا جاتا ہے جو ایسے پیریڈ میں پیدا ہوں جہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی یا انبیاء کی دعوت تو ہے لیکن وہ اس دعوت سے محروم رہے جس طرح آج بھی ایسے علاقے ہیں افریقہ کے جنگل جہاں پہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی بھی ان کے لیے ایک خدا کا مان لینا کافی ہے وہ اہل توحید اہل فترت شمار کی جائیں اس طرح انبیاء کی نبیل اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں جس طرح نبیل اسلام کے ماں باپ وہ لوگ وہ اہل فترت شمار ہم نے اس طرف آپ کو نبی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا جن کے ابا اجداد کو ڈرائیا نہیں گیا تھا ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس میں رسول کو مبوس نہ کریں تو وہ ڈیٹم لیول کا ایمان دین ابراہیمی جو کچھ بھی اس فام میں ان میں موجود تھا تو اتنے بڑے گیب کے بعد پیغمبروں کے اب ہمارے رسول آگئے ہیں ان تقولو یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نظیر کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَظِیرٌ تو پس دیکھو آگئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی نبی الاسلام کی جو بیست ہے وہ بسیکلی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا کہ ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں تو پیغمبر آگئے ہیں اُن آگے ٹرو عمل کرو نا یہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ ابھی درس اچھا جی اُن درس اتوار ہو گیا دین دے وقت تو ہے جی وہ تو سیدھا سے یہی نہیں چلو اُن دازیت ہے اُن آ رہے ہو پھر نہیں میں نہیں کہہ رہا آہو پہلی جگہ ساڑھ پھر کٹ گئی ہے تو وہ ایمی بات کرنے میں کیا حرج ہے تو اللہ نے کہا یہ میں کر رہا ہوں سورہ آن نساء میں آئے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ اس لئے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے خلاف حجت نہ بنا سکے رسولوں کے بعد کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے تھا ہمیں حق بات کیسے پتا چلتی تو یہ انبیاء کا سلسلہ نور اُن آلہ نور ہے انبیاء نہ بھی آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ کوئی شخص ڈنائل آف گارڈ نہیں کر سکتا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا يَا قَوْمِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوْقَ کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی حکمران بھی بھیجے یہ وہ بنو میا اور بنو باس کی ملوکیت نہیں ہے یہ وہ ملوک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے کیونکہ وہ جب تالوت اور جالوت کا ذکر آتا ہے سورة البقرہ میں تو وہ جو اہلِ دیس عالم ہیں آسل البیان جنہوں نے تفصیل لکھی سرودین یوسف صاحب فوت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے انہوں نے بڑی بڑی غلطییں کی ہیں اللہ انہیں معاف کرے تو آسل البیان میں انہوں نے کہا کہ لوگ ملوکیت سے نفرت کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمائل پیغمبر کی دعا سے تالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا تھا تو اس کا مطلب ہے بادشاہت بھی ہے اور خلافت دونوں چیزیں میرے بھائی جو بادشاہ مقرر کیا تھا تالوت کو وہ ایک پیغمبر کی دعا سے اللہ نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا خالی بادشاہ بن جانے سے فیرون بھی بادشاہ تھا اس کو بھی اللہ نہیں ڈیل دیوی تھی لیکن اللہ انڈورس نہیں ہو تو اللہ ترہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے زلت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اسے دیتا ہے کسی کو حکومت یا بادشاہت ملنا اس کی عزمیش بھی ہو سکتی ہے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے لے کے عزماتا ہے جزید ابن محاویہ کو وہ عہدہ ملا وہ اس کی عزمیش بن گیا حسین ابن علی کی مظلومہ نہ شہادت ہوئی وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا تو یہ اللہ کی سنت ہے تو یہ انبیاء اکرام کی وحی سے بادشاہ مقرر ہوئے وَآتَاكُم مَا لَمْ يُبْتِ أَحَادَمْ مِنَ الْعَعْلَمِينَ اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ اتا کیا جو پورے جہان میں کسی کو اتا نہیں کیا تو ظاہر ہے جی جنتی خورا کے منو سلوہ سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹین کی فارم میں جو اتنے جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے وہ ان کو عرام سے شکار کر کے کھاتے تھے ریگستان کے اندر کوئی منت نہیں کرنی پڑتی اور رات کے وقت جو شبنم پڑتی تھی وہ صبح بندیاں مان جاتی تھی میٹھی کاربو آئیڈریڈز ان کو مل جاتی تھی پوری ان کی خوراک جنتی خوراکیں کتنا عرصہ تو اس طرح کی تو اللہ تعالی نے کسی کے ساتھ یعنی محبت نہیں فرمائی اس زمانے میں لیکن دیکھ لیں جو بے فار لوگ ہوتے ہیں وہ کدھر خیال کرتے ہیں تو وہ عزت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے لڑ لے تم تو اب اس لڑ کے عوض تم سے ایک ڈیمانڈ ہے اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تمہیں ملے گی یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی من دکھاؤ اللہ نے فتح لکھ دی ہے کہ تمہارے ابا اجداد حضرت عبرہیم علیہ السلام کا مسکن شام یہ تمہیں اللہ تعالی دے دے گا لیکن تھوڑی سی میند کرنی ہے کیک تم نے مارنی ہے گاڑی آگے چل پڑے گی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور یہی ہو گیا وہ بڑی دردناک گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی قرآن کلاس میں کور کریں گے ورنہ مزہ نہیں آئے گا وہ پوری کی پوری گفتگو انشاءاللہ تعالی میں اس میں کور کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دھوڑا لے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبید جزاکم اللہ خیرا